بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ویورز محرم الحرام کا سپیشل شربت کس طرح سے بنایا جاتا ہے شربت ہم گھروں میں عموماً بہت سارے مختلف طریقے ہیں جن سے ہم شربت بناتے ہیں محرم الحرام آج میں نے سوچا کیوں نہ کوئی سپیشل شربت بنایا جائے اور اس کی ریسپی آپ سے شیر کی جائے بہت ہی یقین جانیے طاقت سے بربور ہے غزائیہ سے بربور ہے اگر ہم نے کسی کو کوئی چیز پلانی ہے نیاز کی تبرک کیوں نہ ایسی بنائی جائے کہ پینے والا خوش ہو جائے آئیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے بیس سے پچیس دانے بادام کی لے لی ہیں اسی طرح سے چار مرکس میں نے تقریباً تری ٹیبل سپون لے لی ہیں جنہیں میں نے بھگوکا رکھ دیا تھا آتے ہیں ہم اپنے بادام کی طرف تو بادام کے ہم سب سے پہلے چھلکے اتار لیں گے اسی طرح سے چار مرکس کو بھی میں نے پہلے سے بھگوکا رکھ دیا ہے تاکہ جو مٹی کے ذرات ہوں اس کے ساتھ وہ نیچے پانی کی ٹیہ میں بیٹھ جائیں تاکہ جب بھی ہم کسی کو کوئی چیز پہ لائیں کھانے کی ہو یا پینے کی ہو وہ صاف ستری ہونے چاہیے مینگو میں نے یہاں پر چار عدد لے لیے ہیں رفلی کٹنگ میں نے ان کی کر لی ہے اپنے ٹیسٹ کے ہی سابن تھرڈ کپ چینی کا استعمال کر لی دودھ میں نے یہاں پر دو کلو لیا ہے چل تھنڈا دودھ ہے جسے میں نے رات پر فریچ میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے برف بن جائے الگ سے ہمیں ایکسٹرا برف ڈالنے کی زود محسوس نہیں ہوگی کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے اور محرم الحرام کا جو اسپیشل شربت ہے وہ تھنڈا تھار ہی ہونا چاہیے ایک مکسنگ جار لے لیں گے اس کے اندر میں نے چینی چار مغز بادام چھلے ہوئے یہ ڈال دی ہیں ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی مینگو جنہیں میں نے رفلنگ کٹی کیو تھی چار مینگو میں نے لیئے یہ ڈالنے کے بعد میں نے برف کو جو چل تھنڈا کیا ہوا تھا اس میں جو برف والا دودھ جمع ہوا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے پانچ سے چھ منٹ تک گرینڈ کروں گی مسلسل تاکہ بادام اور چار مرس کا جو میں نے اس میں استعمال کیا ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر گھول جائیں مکس ہو جائیں تو اسے بہت اچھی طرح سے آپ نے پانچ سے چھ منٹ تک اچھی طرح سے گرینڈ کرنا ہے تاکہ پینے کے دوران بادام اور جو چار مغس ہیں وہ ہمارے موں میں نہ آئیں اسے اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی دودھ ہمارے پاس پہلے سے چل تھنڈا تھا اس میں برف کی آپ کو زود نہیں ہے مینگو کا جو شیک ہم نے ریڈی کیا ہے بادام اور چار مغس ڈال کے وہ ہم نے باقی دودھ کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑا سا دودھ ہم مکسنگ جب کے اندر دوبارہ ڈالیں گے تاکہ جو اچھی طرح سے مینگو شیک ہمارا تھوڑا سا رہ گیا ہے مکسنگ جگ کے اندر وہ بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر کے باقی دودھ کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور سرف کریں گے یقین جانئے بہت ہی تیسٹی ہے تاکہ سے بھرپور ہے جب بھی کسی کو کوئی نیاز تبروں کی چیز بنائیں پلائیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو پاک ساپ کر لیجئے تاکہ سے بھرپور مینگو ملک شیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ماں کے انمول کھانے کو سبسکرائب لائک کومنٹ سوٹ کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا